آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سی مزیدار سی سردیوں میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آلو پالک کی سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی اور ایک خاص ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کی آلو پالک کی سبزی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں پالک کی ایک گھٹی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے دیکھیں موٹا سا کاٹیا ہے آپ نے زیادہ باریک نہیں کاٹنا اس کے بعد ابھی میں نے واش نہیں کیا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کھلے پانی میں کھلے سے برطن میں ڈال کرنا اچھے سے اس کو دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی مٹی ہوتی ہے اس کو دھونے کے بعد اس کو ہم علیدہ سے رکھ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں آلو ہے یہ تقریباً آدھا کلو آلو تھے ان کو میں نے چھیل کرنا اس طریقے سے کاٹ لیا ہے اور اس کو پانی میں دھو کر ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس طرح سے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کے بغیر آلو رکھیں گے نا تو یہ کالے ہو جائیں گے اور اگر پانی میں رکھیں گے تو یہ کالے نہیں ہوں گے اب سب سے پہلے دیکھیں ہم مسالہ دیار کر لیں گے سب سے پہلے پین میں ڈال دیں گے ایک کپ آئل اس کو گرم کر لیں گے اب آدھی چمس ڈال دیں گے سابت زیرہ اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے لہسن کے جوے اور اس طرح سے ڈالتے ہی پیاس ڈال دیں گے تمام چیزوں کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے پیاز میں کلر نہیں لانا اس طرح سے دیکھیں آپ نے میڈیم ٹھلو آنچ پر ان کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے گول والی میرچیں چار سے پانچ کوئی بھی ہم سبزی پکاتے ہیں نا تو آپ اس میں اس طرح سے یہ والی ثابت میچے ضرور ڈالیں ان کا ٹیسٹ مہت ہی زبردست لگتا ہے سبزی میں اب دیکھیں ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اپنا تمام آلو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر جب پانی تھا اس کو میں نے ریموو کر دیا تھا اب ایک ادر ٹیماتر ڈال دیں گے باری کٹ کر اور اس طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہاں پر آلو کو ہم نے اتنا فرائی کرنے ہے کہ یہ ہلکے سے روست ہو جائیں اور دیکھیں ہاں پر ٹیماتر ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں ہلکا سا ہم نے ان کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے ایک چمچ ڈال دیں گے نمک آدھی چمچ کشمیری لال میشو کا پاوڈر آدھی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ جائے گا دھنیا پاوڈر کا ابھی تمام مسالے ڈال لیں کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور آلو کے ساتھ ان مسالوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پر آپ نے میریم ٹلو آنچ پر ان کو مکس کرتے ہوئے پکا لینے ہیں زیادہ تیز آنچ پر نہیں تو دیکھیں یہاں پر مسالوں کا کچھا پند بھی دور ہو گیا ہے اور یہاں پر آلو بہت اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر پالک ڈال دیں گے دیکھیں پالک کو میں نے یہاں پر بہت اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کا پانی ڈرائی کر لیا تھا اب یہ تمام پالک نہ اس کے اندر ڈال دیں گے پین کے اندر اور یہاں پر ایک خاص ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پالک ڈال کرنا اس کو مکس نہیں کرنا اس کے اوپر کسوری میتھی ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے پورے 8 منٹ تک ہم نے اس کو سلو آنچ پر پکایا ہے اور دیکھیں نکن کول کرنا ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ ایک خاص ٹپ ہے آپ جب بھی پالک ڈال لینا تو آپ نے ڈالتے ہی اس کو مکس نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس طرح سے ڈال کرنا اس کو سلو آنچ پر پکا لینا ہے سلو آج پر دیکھیں جب اس کو پکائیں گے تو بھاپ میں ہی پالک بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور بہت اچھے سی پالک بن جائے گی اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اب دو میلٹ کے لیے مزید اس کو اور ہم نے ڈھاپ کر پکا لیا تھا دیکھیں آلو پالک کی سبزی بلکل تیار ہے اور یہاں پر دیکھیں میں آلو توڑ کر دکھا دیتی ہوں آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں ابھی اس میں مزید تھوڑا سا پانی ہے تو اس کا ڈکن کھول کر نہ مزید اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سی آلو پالک کی سبزی تیار ہے اور دیکھیں اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اگر آپ میرے طریقے سے آلو پالک کی سبزی بنائیں گے تو آپ کی گھر والے آپ کی اس ریسی پی کے فین ہو جائیں گے تو اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ